مور ارلیس جب بھی لفظ آپ نے پہلے اڈیالوجی کسی سے سنا یا جب بھی یہ لفظ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا یا جب بھی آپ کی کلاس میں آپ کے ٹیچر نے پڑھایا ہوگا تو آپ کو اس کا جنرل مطلب جو ہے وہ ایک سوچ کے ساتھ آپ فکر کے ساتھ نظریہ کے ساتھ دیا گیا ہوگا کہ اس سے مراد ایک سوچ ہے فکر ہے نظریہ ہے لائحہِ عمل ہے کہ جس کے اوپر چل کر کوئی نسب الین حاصل کیا جاتا ہے لیکن کیا اڈیالوجی صرف اسی چیز کا نام ہے کبھی ہم نے لفظ ایڈیالوجی کو ایٹمالوجیکلی کبھی ہم نے اس کو ایکسٹور کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ لفظ ایٹمالوجیکلی جو ہے وہ کس چیز کا اظہار کر رہا ہے بنیادی طور پر اس کو ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں اور آئیڈیالز کی بات کرتے ہیں ڈاکٹرائن کی بات کرتے ہیں بلیفز آئیڈیاز کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم آف آئیڈیاز اور آئیڈیالز ہے لیکن اگر آپ اس لفظ کی ایٹمالوجی پر گوھر کریں تو جو اس کا اوریجن ہے آئیڈیالوجی کا یہ گریک ورڈز سے اسوسییٹڈ ہے اور اگر آپ اس کو بفریکیٹ کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں لفظ آئیڈیالوجی کو تو یہ دو الفاظ کا مجموعہ نظر آتا ہے آپ کو ڈائیگرام اس چیز کا اظہار کرتی ہوئی دکھائی بھی دے رہی ہوگی ایک آئیڈیا جس سے مراد فارم یا پیٹرن ہے اور دوسرا لگوس یہ لگوس جو ہے یہ بھی ایک گریک ورڈ ہی ہے اور جس سے مراد ڈسکورس ہے یہ ٹارم جو ہے آئیڈیا اینڈ لگوس یہ لیٹ ایٹین سینچری میں ٹارم آئیڈیالوجی کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے اب اگر اس کی فردر انٹرپیٹیشن کی طرف جائیں تو اس کے حوالے سے جو ایک انٹرپیٹیشن سامنے آ رہی ہے وہ ہے دسائنس آف آئیڈیا یعنی کہ یہ کیا ہے دسائنس آف آئیڈیا کہ ایکچلی آئیڈیا کو پڑھنے کے لیے جو سٹڈی استعمال ہوگی وہ آئیڈیالوجی کہلائے گا اس سے قبل کہ ہم لوگ آئیڈیالوجی کے اوپر بات کریں یہاں ایک نئی ٹرم جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے سائنس اور یہ آشد ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے سائنس کو ڈیفائن کر لیں کہ سائنس ہے کیا چیز سائنس بنیادی طور پر ہم جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سسٹمیٹکلی آرگینایزڈ باڈی آف نولیج اس سسٹمیٹکلی آہ سسٹمیٹکلی آرگینایزڈ باڈی آف نولیج تو ایک چیز کا تو یہاں بات آپ کو کلیر ہو جانی چاہیے کہ فزکس کمیسٹری مات بیالوجی ہم ان کو کہتے ہیں یہ سائنس ہے نو سائنس کوئی کسی مضمون کا نام نہیں ہے سائنس بنیادی طور پر وے آف سٹڈی کا نام ہے میتھرڈ آف سٹڈی میتھرڈ آف نولیج میتھرڈ آف انکوائیڈی جو ہے وہ سائنس کہلاتی ہے ہم اس کو سائنس کہتے ہیں تو آرگینایزڈ باڈی آف نولیج سسٹمیٹکلی آرگینایزڈ باڈی آف نولیج اب سسٹمیٹکلی کونسا نولیج ہوگا o-knowledge which is based on observation which is based on hypothesis experiment and finally a theory یہ وہ چار ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کسی بھی نالج کو سسٹمائٹک بنا سکتے ہیں آپ یعنی ایک سسٹمائٹک نالج میں درزرڈس آر نیور مینیپلیٹڈ آپ اپنی مرضی سے نتائج کو چینج نہیں کر سکتے سپوز میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو پانی کا فارمولا ہے وہ ایکچ ٹو جمع او ہے ہائیڈروجن کے دو مالیکیولز اور آکسیجن کا ایک مل کر ہائیڈروجن کی ویلیو ٹو اور آکسیجن کی ایک مل کر پانی جو ہیں وہ بناتے یہ بات بڑی واضح ہے اس کو دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر اس کا ایکسپیرمنٹ کیا جائے گا تو مدیجہ کیا جائے گا سین مائے گا اب یہی وہ بات ہے یہ وہ سائنس کہلاتی ہے کہ جس کے نتائج نہ بدلیں تو پھر اینی سسٹیمیٹک آرگینائزڈ باڈی آف نالج اینی سسٹیمیٹک آرگینائزڈ body of knowledge based on observation based on objectivity observation and experiment is called science تو پھر یہ science کہلائے گا science کوئی مضمون نہیں ہے میں جیسا کہ پہلے بھی بات کر رہا تھا science بنیادی طور پر ایک way of inquiry ہے method of inquiry ہے کہ جس کے ذریعے آپ چیزوں کو scientifically and systematically explore کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نتائج میں کبھی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی اور اگر ہوتی ہے تو پھر sound reasons کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہوتی ہے جس طرح سے میں ابھی جب آپ سے بات کر رہا تھا تو جو لگوس ہے اس کا ایک مطلب reason بھی تو ہے argument کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو پھر systematic organized body of knowledge جو ہے وہ science کہہ لاتا ہے میں واپس اپنی اسی term ideology کی طرف جو ہے وہ move on کرنے جا رہا ہوں تو پھر جب ہم نے science کا مطلب ڈون دیا تو پھر ideology ہمارے سامنے کیا آ رہی ہے science of ideas یعنی to study ideas کہ اب یہی ہوگا کہ to study ideas systematically to study ideas systematically کہ جب ہم لوگ systematically ideas کو پڑھیں گے based on objectivity observation and experiment تو وہ پھر ideology کہہ لائے گا تو پھر ultimately ہم اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ideology کا پھر ایک مطلب یہ ہے کہ یہ science of ideas ہے جس کو آپ دنیا کے کسی بھی جگہ پر آپ مطلب ان ideas کو پرکھ نہ چاہیں تو نتائج جو آپ نے نکالے ہیں وہ almost similar ہی ہوں گے اب اگر ہم اسی بات کی طرف move on کریں تو جو time ہمارے سامنے exist کر رہی ہے وہ ideology of پاکستان ideology of پاکستان تو اگر پھر اسی طرح سے اس term کو ideology of پاکستان کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو یہ کیا بن رہا ہے systematic یا systematic یا scientific ہم آسان کر دیتے ہیں نا scientific study of idea of پاکستان یعنی آج سے پھر ideology کا ایک مطلب یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ scientific study of idea of پاکستان ہے کیوں کہ جو پاکستان کا idea ہے اس کو ہم نے آج scientifically بتانا ہے کہ یہ باقی میں کیا justified تھا کیا یہ صرف ایک سوچ فکر یا لائح عمل ہے یا یہ scientifically اس کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے اب یہاں اس سے قبل کہ ہم فردر ideology کو آگے explore کریں اور ideology of پاکستان آگے سے مطلب ہمیں actually جب ہم اس کو explore کرتے ہیں the term ideology of پاکستان تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر مسلمان جو تھے برے سگیر کے مسلمان وہ ایک ایسا خطہ وطن چاہتے تھے جہاں پر وہ اپنی مرضی سے اپنی زدگی اسلام کے اصولوں کے مطابق بسر کر سکے جب آپ اسلامی اصولوں کی بات کر رہے ہیں جب آپ اسلام پرنسپل کی بات کر رہے ہیں تو آہر ایسا کس چیز نے ان کو دیا آہر کس چیز نے مسلمان کو برزگی کے مسلمان کو مجبور کیا کہ وہ ایک اللہ کے وطن کا مطالبہ کر دیں اللہ کے وطن کے مطالبے کے پیچھے جو سب سے بڑی بات نظر آئی وہ تھا اریجن آف ٹو نیشن تھیری دو کمی نظریہ کا وجود تھا جنہی ایڈیالوجی آف پاکستان کی فانڈیشن میں جو ایک چیز ایجسٹ کرتی ہے جو اس کی بنیادوں میں مجود ہے وہ ٹو نیشن تھیری ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹو نیشن تھیری ہے جو دو قومی نظریہ ہے یہ کس چیز کا اظہار ہے دو قومی نظریہ اس بات مطلب دو قومی نظریہ ویسے تو ہم لوگ نے سب کونٹیننٹ کے مطلب جو ہے وہ کونسپ نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ دو قومی نظریہ ہے لیکن دو قومی نظریہ بنیادی طور پر دو گروپس کو ڈیفرنٹ شیئٹ کرنے کا نام ہے ہم نے ہمیشہ یہ کہ دو قومی نظریہ کا تعلق جو ہے وہ سب کونٹیننٹ کے ساتھ ہیں جب کہ دو قومی نظریہ کا تعلق یہ نظریہ اسی دن اس کائنات میں وقو پذیر ہو گیا ابلیس نے شیطان نے آدم کو سجدہ کے میں سے انکار کر بیا اس دن دو طرح کے گروہ سامنے آگے ابھی یہ دنیا یہ جو نظام ہستی تھا بھی آدم خلد میں مٹی کے پروسس سے گزر کر اور جس وقت اللہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر بھی مجود ہے کہ اللہ تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آدم کو سجدہ کر دیں تمام سجدے میں گرگے سوائی ابلیس کی تو پھر دو گروہ ہمارے سامنے آت دیں ایک وہ جو اللہ کی مانتے ہیں اور دوسرے وہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو پھر دو قومی نظریہ دو گروہوں کا نظریہ جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی اب کر رہا تھا کہ اب ایک گروپ وہ ہوگا جو اللہ کی مانے گا اس کے احکامات کی تمیل کرے گا اور جو اللہ کے نظام کے ساتھ چلے گا وہ زند نہیں ہوگا وہ وہ بالکل اللہ کے احکامات کی پیروی کرے گا تو اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا رہنا سہنا اگر اس کے زندگی کے تمام معاملات دوسرے نان بلیورز ایک ہوگے بلیورز اور دوسرے کونشے ہوگے نان بلیورز ان سے بالکل مختلف ہو جائیں گے اب جب بلیورز اور نان بلیورز میں یہ کائنات مطلب تقسیم ہو گئی یہ دنیا تقسیم جو ہمیں نظر آیا طفانہ نو کے وقت بھی کہ یہی وہ بلیورز اور نان بلیورز تھے جو بنیادی طور پر ڈسکرمنیٹ کر رہے تھے جن کو سزا دی یہی وہ نظریہ دو قومی نظریہ حضرت ابراہیم کے وقت بھی مجود یہی وہ دو قومی نظریہ تھا جو مکہ میں بھی مجود تھا سو یہ جو دو قومی نظریہ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا تعلق ہم نے اس کو جسٹ لیمٹڈ کر دیا سب کانڈیننٹ کے اندر جبکہ یہی دو قومی نظریہ تھا جب آقا علیہ السلام نے اپنی بیسط کا اعلان فرمایا تو اس وقت بھی مکہ کے اندر دو گروپ مجود تھے جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا شادی بیع اور سماجی معاملات جو تھے وہ مکہ کے دوسرے گروپ سے بالکل مختلف تھے اب اگر اس تمام جو میں نے جتنی آپ کے سامنے تمہید باندی ہے اگر اس سارے پروسس کو ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو اس دو قومی نظریہ کے پیچھے بھی ایک قوت جو ہے وہ مجود ہے اور وہ کون سی قوت ہے وہ ہے ایڈیالوجی آف اسلام نظریہ اسلام اب ہم بات نظریہ پاکستان سے کر رہے تھے نظریہ پاکستان کا جنم دو قومی نظریہ سے ہوتا ہے اور دو قومی نظریہ کو جنم نظریہ اسلام نے دیا اب نظریہ اسلام کس چیز کا نام ہے سائنٹیفک سٹڈی آف آئیڈی آف اسلام کی جب میں بات کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام بنیادی طور پر ساری اسلام بنیادی طور پر ایک ایسا سسٹم پروائیڈ کر رہا ہے جو جس کو ہم سسٹم آٹیکل ہی دیکھ سکتے ہیں ابزرب کر سکتے ہیں ایکسپیرمنٹ ایکسپیرمنٹائز کر سکتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ دنیا میں کسی اور جگہ پہ اگزیسٹ نہیں کرتا اور نظریہ اسلام جہاں پر پوری دنیا میں ہوگا جہاں پر یہ اگزیسٹ کرے گا جس جگہ پر یہ موجود ہوگا نظریہ اسلام یہ اسلام کا جو پروسس ہے یہ اپنے آپ کو ہمیشہ دسٹنگوش رکھے گا ممتاز رکھے گا آج بھی آپ دیکھیں کہ کمو بے چودہ سو سال ہوگے اور پیچھے ہزاروں سال سے حضرت آدم سے لے کر آج تک کا سفر آپ دیکھ کر لیں جو اللہ کی ماننے والے ہیں وہ ان کے ساتھ کبھی بھی مکس اپ نہیں ہو سکتے کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن کبھی بھی مکس اپ نہیں ہو سکتے ان کی اپنی ایڈنٹی برقرار ہے سائنس ایڈیالوجی آف اسلام اسی چیز کی طرف تو بات کر رہی ہے سائنس تو یہ ہی کہتی یا کہ ایسے حصول بنائے جائیں کہ جو مطلب جو ہے جو افاقی ہوں تو پھر جو اسلام پرنسپلز ہیں یہ افاقی ہیں یہ یونیورسل ہیں آپ کبھی بھی یہ توقع نہیں بان سکتے کہ ایک بلیور جو ہے وہ نان بلیور کی طرح بہیوٹ کرے گا اپنی عبادات میں اپنی سماجی زندگی میں آپ وہ کبھی بھی ان ٹائز کو توڑنے کی کوشش نہیں کرے گا ان حدود کو لانگنے کی کوشش نہیں کرے گا جو اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کے اوپر بانگ دی تو پھر جب آپ ایڈیالوجی آف اسلام کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ بات جو ہے وہ بلکل روز روشن کی طرح یہ کٹیگوریکلی کلیر نظر آتی ہے کہ ایڈیالوجی آف اسلام مکمل طور پر جو اسلام پرنسپلز ہیں وہ مکمل طور پر جدا نظر آتے ہیں باقی تمام نان بلیورز اور اسلام کے جو اصول جو زندگی گزارنے کے اصول ہیں یعنی اسلام جب ہم بات زابطہ خیاد کا نام ہے تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام نے زندگی گزارنے کے کیا دیئے ہیں اصول دیئے ہیں زوابط دیئے ہیں عبادات کا نظام دیا ہے معاشرت کا نظام دیا ہے حانگی زندگی کا نظام دیا ہے ریاست کا نظام دیا ہے تلیم کا نظام دیا ہے غرض کے زندگی کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ اسلام کے اندر بند کر دیئے گئے اور اسلام جیسے اصول ہمیں کسی اور اور مذہب میں ہمیں نظر نہیں آتے تو پھر یہ آپ دنیا پر کے مذہب ایون پیچھے جتنے ہولی مذہب ہو گزرے ان سب کے اندر بھی آپ کس کو جنم دیا دو قومی نظریہ جب مکہ میں دو قومی نظریہ سامنے آیا تو اسی دو قومی نظریہ نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا ان نون بلیورز کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا کیونکہ نون بلیورز اکثریت میں تھے بلیورز اقلیت میں تھے دس سال کی تبلیغ مٹھی بر لوگ کچ درجن لوگ جو تھے وہ اسلام قبول کر پائے تو پھر اس وقت بھی جو آقل صلی اللہ اور آپ کے ساتھیوں کے دورت پڑی تھی وہ اڈیالوجی آف پاکستان کی تھی آج سے میں چودہ سو سال پہلے کی بات کہ رہا ہوں کہ تب بھی اڈیالوجی آف پاکستان وہ پہلے پاکستان کی مثال تھی یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ریاست پاکستان کا مارڈل تھا وہ بنیادی طور پر ریاست مدینہ کا مارڈل تھا اب وہ مارڈل یہی تھا کہ چونکہ مکہ کے اندر رہتے ہوئے دو قومیں تو ہیں اور دو قوموں کی مجودگی میں جن ہے اور مسلمان چونکہ اس مکہ کی ریاست میں اقلیت میں تھے اور ان کو اپنے نظام زندگی کو گزارنے کے لیے ازادی حاصل نہیں تھی تو اس وجہ سے ان کو ایک الگ وطن درکار تھے اس الگ وطن کے لیے مکہ کے مسلمان جو ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے آق علیہ السلام اسلام کے ساتھ وہ سب لوگ وہاں چلے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کر سکے پھر یہی موڈل جو ہے وہ تارک بن زیاد نے یورپ کے اندر دوہر آیا کہ جہاں مسلمان فاتحین تھے لیکن انہوں نے یورپین ریاستوں سے الگ تھلگ اپنی ریاستوں تائم کی اندلس سپین اور یہی وہ موڈل تھا جو بنیادی طور پر کمو بیش پاکستان ساری اسلام کے آنے کے بارہ سو سال تیرہ سو سال بعد برے سگیر ہندوستان کے اندر جو ہے وہ دوہر آیا گیا اور اس وقت اس وقت بھی میں 1947 کی بات کر رہا ہوں کہ تب بھی ایک کسیر تداد جو تھی وہ مکہ سے ہجرت کر کے نئے 1947 پہ بننے مدینہ مدینہ میں آئی جس طرح سے آقل اسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گے اس وقت بھی 1947 میں بہت بڑی تداد جو ہے وہ ہجرت کر کے ہندوستان سے آج کے انڈیا سے پاکستان کی طرف موش کی کئی مسائب کا راستے میں سامنا کرنا پڑا لیکن پرپس صرف اور صرف ایک تھا کہ جہاں ہمیں مطلب جو ہے وہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں ہمیں کسی مجارٹی کسی اکثریت کا ڈر نہ ہو ہمارے عبادت ہماری عبادت گاہیں محفوظ رہیں ہماری عبادت میں کسی قسم کا خلل نہ آئے ہمارے نظام معاشرت میں کسی قسم کا خلل نہ آئے ہمیں دنیا کے مطلب کوئی بھی مجارٹی جو ہے وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کرے یہ وہ ایکچول پرپس تھا یہ وہ ایکچول کنسپ تھا جس پاکستان جو ہے وہ بنایا گیا اور یہ ایکسپریمنٹ پوری دنیا میں کہیں پر بھی جو اپلائی کیا جا سکتا ہے جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں تو پھر جب آپ یہ بات کرتے ہو سائنٹیفک سٹیڈی آف آئیڈیا آف پاکستان تو اصل میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آئیڈیا آف اسلام ہے اس کے اصول جو ہیں وہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر اپلائی کیے جائیں اور اگر 1947 جیسے حالات جو ہیں وہ 20 سدی جیسے حالات مسلمانوں کو دنیا کے کسی بھی خطے میں جو ہیں وہ اگر ان کا سامنا ہو تو وہاں پر ایک ریاست مدینہ بنائی جا سکتی اس مدینہ کے موڈل پر بنائی جا سکتی 20 سدی نے کمو بیش دو ایسی ریاستے ہیں جو مذہب کے نام پر بنائی گئے ایک 1947 میں پاکستان بنایا گیا اور ایک 1948 میں اسرائیل کو مذہب کے نام پر جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ مارز وجود میں آتی جہاں مذہبی اور مذہب کار جو ہے وہ استعمال کیا گیا مسلمان تو مسلمانوں کا جو اصل میں پرپس تھا وہ صرف یہ ہی تھا جو مکہ کے مسلمانوں کا تھا کہ ہم اپنی زندگیاں ازادہ نہ طور پر بسر کر سکیں یہ تینوں ٹرم جو ہیں وہ پاکستان بنیادی طور پر کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ایک ایسی جدجہد کا آغاز کیا جائے کہ جس میں ہم ایک الیدہ وطن حاصل کر سکیں دو کمی نظریہ بنیادی طور پر اس چیز کی جو ہے وہ ڈسکرمنیٹ کر رہا ہے کہ برے سگیر پاک و ہند کا جو خطہ ہے وہ بلیورز اور نان بلیورز پر مشتمل ہے کئی ایک قوام ہیں اس میں دو بڑی ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا گرز کے عبادات کا تمام تر نظام جو اب ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور یہ کیوں کر مختلف ہے چونکہ ایک بلیورز ہیں اور دوسرے نان بلیورز ہیں یہ صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود بھی آپس میں اکٹھے ہو نہیں سکتے تو پھر ان کے لیے کیا حال تھا کہ ان کو ایک الگ وطن دے دیا جائے اس الگ وطن کے ذریعے یہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ آسانی سے جو ہیں وہ بسر کر سکے تو مور ار لیس ہم آج جب بات کرتے ہیں تو اڈیالوجی آف پاکستان لوڈ آؤٹ جو آپ بات کرتے ہو کہ یہ فکر ہے سوچ ہے لائحہ عمل ہے نظریہ ہے کہ جس پر چل کر کوئی چیز حاصل کی جائے لیکن یہ بنیادی طور پر ان افاقی اصولوں پر بھی مشتمل ہے اڈیالوجی پاکستان ان یونیورسل پرنسپ